ہیلو اینڈ بخیر راغلے ٹوال اف یو میں ہوں بخیر ایسر زائی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج آہ بات کریں گے آہ پاکستان آہ اور افغانستان بارڈر شیئر کرتے ہیں تقریبا سترہ سو کلومیٹر کا اور اس بارڈر ایریا میں بہت آہ زیادہ حالات دگڑے ہوئے ہیں بہت زیادہ آہ پاکستان آرمی اور باقی آہ جگہوں پہ پولیس پہ بہت زیادہ حملے ہوئے آہ ریکارڈ ہوئے لاس تقریبا ون این آف ایر میں ابھی آہ قرم ایک آہ جسے کہتے ہیں کہ بارڈر کے ساتھ ایک ہمارا آہ پرانے فارٹہ کا ڈسٹک ہے ڈسٹک قرم وہاں پر آہ آئی ای ڈی آہ اٹیک کیا گیا جس میں پانچ جو پاکستان آرمی کے جوان ہیں ان کی جانے کے لیے اور آہ ابھی ہم نے آہ کچھ دن پہلے بھی دیکھا تھا ایچ سے کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ اس کا حملہ آہ ایک اور بھی ہوا تھا آہ ٹانک میں ہوا لکی میں ہوا اور آہ ڈے خان میں ہوا نورٹ ساؤت میں ہو رہے ہیں مسلسل اگر ہم پچھلے ایک دو مہینوں کی بات کریں تو بہت سارے حملے ہوئے اور بہت زیادہ جانی نقصان ہوا اب خیر آہ اس میں ایک کرسچن سپاہی بھی تھے جس کی جو آہ آخری رسومات تھی وہاں پر آرمی چیف جنرل آسم منیر اور فرائی منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب نے شرکت کی اور کہا کہ یہ لوگ آہ ملک کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں اوکے ایک تو یہ چیز ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیشنل ایکشن پلان ایپ ایکس کمیونٹی کا اجلاس ہوا اور وہاں پر ایک نئے آپریشن آہ کرنے کی منظوری دی گئی یہ بہت اہام ہے عزم استحکام آپریشن یعنی جس طریقے سے ضرب عزب ہوا جس طریقے سے اور بہت سارے آہ دراغلم بیا دراغلم اس طرح کے آپریشن کے نام ہوا کرتے تھے اس طرح کا ایک نیا آپریشن کرنے کی کیابنٹ نے منظوری دی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں کیونکہ چیف منسٹرز تھے آہ چار صوبوں کے اس کے علاوہ چیف سیکٹریز تھے آرمی چیف تھے پرائی منسٹر پاکستان تھے اور باقی کیابنٹس کے ممبر تھے اب آہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نیشنل ایکشن پلان پر آہ بقاعدہ حمل درامت کیا جائے گا اور آہ انتہا پسندی اور درشت گردی کے خلاف آہ کارروائی کی جائے گی اور قومی عظم کا اصحار اس چیز کے اوپر کیا ہے وہ کیا رہا ہے اس کے اوپر آہ بات کریں گے اور بات کرنے سے پہلے آپ سے ریکوست کریں گے کہ جن کے لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا بھل اور لائک کا وٹن دبانا نہ بولے بات اس وقت ہو رہی ہے ہمارے جو پرائی منسٹر شہباہ شریف صاحب ہے اس کی لیکن اس سے پہلے قرمہ کے اندر ہونے والے حملے کی ایک جو آئی ایڈی ایک مائن بچایا گیا تھا اور وہاں سے ان کی گاڑی گزر رہی تھی آہ آرمی پرسنلز کی اور اس کو آہ جب بلاسٹ ہوا تو اس میں پانچ لوگوں کی جانے گئی اور آہ ساتھ میں یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایسی عجیب قسم کی جنگ ہے جس کا شاید ابھی کچھ سرہ معلوم نہیں ہے کسی کو نہیں پتا کہ یہ جنگ کہاں پہ کم ہوگی یا کہاں پہ ختم ہوگی لیکن مسلسل آہ اس کی وجہ سے سٹیڑا پاکستان کو نقصان ہوا ہے اور نقصان ہو رہا ہے دوسری بات افغانستان کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جی کچھ بات ہوئی ہے لیکن بات ہماری افغانستان کے ساتھ آج ہو بھی ہو کل ہو بھی ہو یا آئین آنے والے کل میں ہو اصل بات ہے سیچویشن میں بہتری آنے کی جہاں تک ہم دیکھتے ہیں تو حالات جو کہ تو ہے بلکہ ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ بتر سے بتر ہوئے جا رہے ہیں ایک میری ابھی کچھ دن پہلے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی بنو اور ان علاقوں میں وہ کہتے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی کے لوگ نکلتے ہیں گو کہ وہ توڑی دیر کے لیے پانچ دس یا پندرہ منٹ کے لیے نکلتے ہیں ہائی ویس پہ اپنا اپنی پریزن شو کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں یہ چیز بڑی سیریس ہے ٹھیک ہے اپ ایکس کمیورٹی کا میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ایک نئے آپریشن ایک نئے آپریشن کیا جائے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے پہلے آپریشنز ہوئے اس کو بھی دیکھا جائے کہ اس میں کونسی ایسی غلطیاں ہوئی کہ جس کی وجہ سے اتنے سارے آپریشنز کے باوجود ہم اس مسیبت کی جڑے نہیں ختم کرسکے اس کی آخر کوئی تو وجہ ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ مطلب یہ ویسے ہی ہو رہا ہے تو یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن خیر شہبہ شریف صاحب تو یہ بتا رہے تھے کہ ہم جو بھی دیشتگردی کے خلاف جنگ ہے اس میں جو بھی وسائل چاہیے فوج کو ہم ہو دیں گے لیکن شہبہ شریف صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ سر وسائل تو پہلے بھی دیے گئے تھے وسائل اب بھی دیے جاتے ہیں اگر وسائل نہیں ہے تو ایک عام پاکستانی کے لیے نہیں ہے عام پاکستانی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی ہم آئی ایم ایپ سے قرضہ لے رہے ہیں اور آپ کو قربانی دینی ہے اس وہ ہے مختلف بہت بہت آشا ٹیکسس کی صورت میں بہت بہت آشا آ انفلیشن کی صورت میں بہت مہنگی بجلی کی صورت میں بہت بڑے لوڈ شڑنگ کی صورت میں لائن آرڈر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی صورت میں پولٹیکل انسٹیبیلٹی کی صورت میں جو انیمپلائیمنٹ ہے یا بے روزگاری اس کی صورت میں قربانیا تو قوم نے دی ہے اور قوم دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اور دوسری بات مجھے تو نہیں لگتا کہ پاکستان آرمی یا پاکستان نیوی یا پاکستان ائر فورس کے پاس ائر فورس جو ہے ان کے پاس کسی ریسورس کی کمی ہے I don't think so کہ کسی چیز کی ان کے پاس کمی ہونے دی گئی ہے شہبہ شریف صاحب ابھی کچھ مہینے پہلے جب انہوں نے وزٹ کیا تھا اپنی کیبنٹ کے ممبران کے ساتھ تو ان نے کہا جی ہم سارے وسائل آپ کو دے دیں گے بات ساری یہ سر کی میں یہ نہیں کہتا کہ جنگ کے لیے پیسہ نہیں چاہیے جنگ کے لیے گن نہیں چاہیے آپ اگر یہ والی وار لڑ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سب کچھ چاہیے لیکن ساتھ میں یہ چیز بھی چاہیے کہ آخر کون سی غلطیاں ہیں جو ہم کرتے رہے ہیں ماضی میں اس کو ہم نے کیسے اس کا مطلب ختم کرنا اور اس بات کے اوپر بھی سوچنا پڑے گا جو جو پارلیوانی وہ لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاب کے انہوں نے فلور آب دہ ہاؤز جو بات کی ہے میرے خیال میں اس کا دیکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ وہ کوئی عام بندہ میری طرح تو ہے نہیں کہ کوئی بات کر رہا ہے تو ٹھیک ہے جو بات ہو گئی سو ہو گئی نہیں تو ایسے تو ہماری باتوں کو بھی یہ سارے لوگ سن رہے ہوتے ہیں بات تہ تینگز کہ ان کی بات کو بھی سنا اور دیکھا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ کہہ رہے کہ جی انٹیلیجنس کی ناکام ہے اور شاید یہ صرف عمر عیوب صاحب کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات کہ یہ بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی ہے مختلف فورمز پہ انہوں نے پھر چائنہ کی بات کی ہے تو آخر کیا چیز اے سیو بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ دوبارہ سے اتنا بگڑا ہے آپ ایک آپریشن کیا میں تو کہتا ہوں میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ سر آپ فیصلہ کریں فوج اور گورنمنٹ یعنی جو پرائم منسٹر ہے ان کو بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھئی ہمیں کرنا کیا اور ہاں ماضی کے اندر ہم نے کون سی ایسی چیزیں کی کیونکہ بڑے بڑے آپریشنز ہوئے لوگ ڈسپلیس ہوئے وہاں سے بہت سارا نقصان ہوا پوج کے جو بہت سارے جوان ہیں ہزاروں کے حساب سے ان کی جانے گئی یا بہت سیریس انجریز ان کو آئی ان چیزوں کو بھی تو دیکھنا ہے ہم نے اس کا انیلیسیز بھی تو کرنا ہے اب مطلب ٹھیک ہے نئے آپریشن چل رہا ہے شروع ہونا ہے جب بھی ہو کل ہو پرسو ہو کیونکہ اگر اس کی جسے کہتے ہیں اپروول ہو گئی ہے تو اب جب بھی آہ ہو چاہے گی اس کو لانچ کر دی گی ویسے تو انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز تقریباً پورے آہ خیبر پختنخواہ بلکہ پورے پاکستان کے باقی جگہوں پہ بھی چل رہے لیکن خیبر پختنخواہ اور شاید بلکستان میں زیادہ چل رہے ہیں اور خیبر پختنخواہ میں بھی خاص طور پہ جو پرانا فاتا ہے یا جو ہمارے مرج ڈسٹرک یا پھر بارڈر کے ساتھ ہمارے ڈسٹرکس ہیں وہاں پر یہ چیز چل رہی ہے مسلسل تو وہ آپریشنز بھی تو چل رہے ہیں تو آخر پرانے جو آپریشنز تھے اس کے اوپر بھی میں نے خیال حکومت کو فوج کو بتانا چاہیے کہ بھئی کیا چیزیں ہوئیں اگر وہ غلطی عمران خان صاحب نے کی جب ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا کھل عام چھوڑ دیا گیا تو وہ بھی بات کی جائے کہ بھئی یہ غلطی ہوئی پشل حکومت میں اگر جنرل باجوہ کی غلطی تھی آہ یا پھر جنرل فیض عمید کی غلطی تھی یا عمران خان صاحب کی غلطی تھی یہ تینوں کا نام لیا جائے کہ بھئی ان کی غلطی کی وجہ سے اب دوبارہ ہم یہ آہ جو مسیوت ہیں ہم یہ بگت رہیں اور ہمارا نقصان ہو رہا ہے مطلب کلیریٹی لانا بہت ضروری ہے دوسری بات یعنی پاکستان کی فوج ہو یا پاکستان کی حکومت ہو وہ کوئی بھی ڈیسیزن لیتی ہے تو جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ قوم ہیں وہ پاکستانی لوگ ہیں کیونکہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان کو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر بھی دیکھنا پڑے گا کہ بھئی کیا چیزیں ایسی ہو سکتی ہے کہ ہم یہ چیز بہتر انداز میں کریں کم سے کم نقصان ہو ہمارا اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے اس چیز جو وہاں کی لوکل کومیونٹیز ہیں ان کو آن بورٹ کیا جائے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ کوئی بھی جنگ ہو دنیا کی طاقتور ترین طاقتور ترین سے طاقتور ترین فوج ہو لیکن اگر ان کی ان کے لوگ ان کے ساتھ نہیں کرے ہوتے تو میرے خیال میں ان کے لیے جنگ ویسی بڑا مشکل کام بے شک فوج کا کام جنگ کرنا ہے لیکن یہ آسان کام نہیں ہوتا اور یہ والی جنگ جو ہے جو پاکستان لڑ رہا ہے یہ اور بھی بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہ امریکنز نے بیس سال لڑیئے ان کی چیخیں نکل گئی تھی یہ آسان جنگ نہیں ہے یہ بالکل آہ کلیر ہے یہ بات یہ اس میں کوئی آہ مطلب ایپس ان بٹس نہیں ہے اور میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں کہ ہمارے جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں آہ مطلب ان علاقوں میں اسی طرح لوگوں کا داڑی رکھنے کا یا آہ گرم ٹوپی سر پہ رکھنے کا یا چادر اڑنے کا ایک طریقہ کار ہے وہ ایک عام بھی اس علاقے کا رہنے والا کرتا ہے اور جو یہ والے لوگ ہیں وہ بھی کرتے ہیں اس لئے یہ جنگ بڑی مشکل ہے لیکن یہ جنگ تب جیتی جا سکتی ہے یہ جنگ تب بہت موثر طریقے سے لڑی جا سکتی ہے ایفیکٹیو لڑی جا سکتی ہے جب وہاں کے لوگوں کو یا بلکن جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کو ان بور رکھا جائے ان کو پریورٹی پہ رکھا جائے اگر نہیں رکھا جائے گا تو پھر یہ چیز بہت زیادہ مشکل ہو سکتی ہے بے شک ہم ایک آپریشن ہم نے کوئی ایک پہلا آپریشن نہیں ہے جو ابھی آزم استحکام ہے یہ کوئی پہلا آپریشن تو نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا یہ اس سے پہلے بھی بہت سارے آپریشنز ہوئے لیکن کیا سب سے زیادہ کہتے کہ جو سیکسیسپل آپریشن رہا that was ضرب عزب اس کے اندر کونسی ایسی چیزیں تھی جو کی گئی اور باقی آپریشنز کے اندر کونسی ایسی چیزیں تھی جو نہیں کی گئی بڑا آسان مطلب اس کا فرمولہ ہے میرے خیال میں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو پتا ہے ہاں یہ والی بات کہ بھائی جو بجٹ آتا ہے وہ کس چیزوں پہ استعمال ہوتا ہے یہ سوال ہے یہ اگر فلور آب دا ہاؤس کڑے ہو کر عمر ایوب صاحب کرتے ہیں خود ان کے فادر جنرل رہے ہیں آہ سوری ان کے دادا گرن فادر تو آہ ایوب خان صاحب تو اب مسئلہ یہ کہ یہ جی چیزیں بھی کلیر کرنی ضروری ہے ٹھیک ہے کریک ڈاؤنز ہوئے جو لوگ کہتے ہیں جی نو مئی میں یا باقی چیزوں میں ٹھیک ہے کوئی وہ نہیں ہے بٹ کلیرٹی لانا بہت ضروری ہے آہ شہباز شریف صاحب کہتے کہ جی ہم ہمارے ہمارے ہم سارے برابر ہیں لیکن میں اس بات سے ڈسیگری کرتا ہوں اس لئے ڈسیگری کرتا ہوں کہ جو شہباز شریف صاحب یہ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ آئین اور قانون کے مطابق ہم ہمیں مساوی یعنی برابری کے رائے ساسل ہیں نو ایسا نہیں ہے شہباز شریف صاحب اگر ایسا ہوتا تو ہمارے ہاں پھر رول آف لاؤ ہوتا ہمارے جو کھوٹ سے وہ اپنے حساب سے جو بھی فیصلہ ہوگا میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی غلطی کسی نے کی بھی ہے جنورلی جھوٹے نہیں جھوٹی نے اس کو بالکل سزا ملنی چاہے لیکن اگر کوئی تحمت لگاتا ہے کوئی جھوٹی مطلب طریقہ کار کہتا ہے دبانے کے لیے سپریس کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہے تو اس کا جواب ہونا چاہیے حکومت کی طرف سے اور ایسے اقدامات ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ یہ ممکن ہی نہ ہو اگر کسی کو غائب کیا جاتا ہے کوئی غائب ہوتا ہے اس کا کوئی پروسیجر ہو بھائی کہ اس کو عدالت میں جس طریقے سے پولیس ایک آدمی کو پیش کرتی ہے مطلب ہوتی ہے وہ آہ لیگلی پیش کرنا ضروری ہے لیکن بہت دفعہ وہاں پہ بھی نہیں کیا جاتا اس سسٹم کو جب اگر یہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر بالکل ہمارے ایک ایک سسٹم ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ یار نیپ سے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو عظیب زرداری صاحب کو یا کسی جنرل جج یا کسی کو بھی یا کسی جنرلسٹ کو بھی ان کو پروٹیکٹ کیا جائے جی کوئی نہیں ہے آپ اگر کوئی آپ کے اوپر کرپشن کے چارچے تھے تو کوئی ٹنشن نہیں ہے کوئی نہیں کوئی نہیں پاکستان ہے یہ آپ کے لیے یہ چیزیں جب صحیح ہوں گی تو پھر جا کے دیکھیں یہ بات شہباز شریف صاحب کو بھی پتا ہے اور یہ بات جنرل آسی منیر صاحب کو بھی پتا ہے کہ لوگوں کا جو ٹرسٹ تھا فوج کے اوپر بہت ٹرسٹ کیا جا پا تھا بلیم نہیں جب ہم چھوٹے تھے ہم سنتے تھے ہم پڑھتے تھے تو بالکل جی سے کہتا ہے نا کہ بڑا ایک ہوتا تھا دل میں کیا پتہ نہیں یہ الگ دنیا کے لوگ ہیں اب یقین کریں وہ چیز کیوں کم ہوئی کیا وجہ آخر ان چیزوں کو بھی تو دیکھنا ہے نا آپ اپنی انگل سے نہ دیکھا کریں اگر آپ صرف اپنا چشمہ لگا کر دیکھتے ہیں سارے لوگوں کو کیا چوبیس کروڑے جو ہم بول دیں گے تو وہ کرنے کریں گے تو وہ ممکن نہیں ہے یہ بات شہباز شریف صاحب کو یہ بات عظیف علی زرداری صاحب کو یہ بات مولانا صاحب کو یہ بات جتنے بھی اداریں ان کے سب کو یہ بتا کہ کیا چیز ایسی ہوئی کہ یہ لوگ دور ہوئے ہیں آخر کچھ تو ہوا ہوگا ایسے تو نہیں ہے کہ کوئی اور دنائٹ یہ ساری چیزیں چینج ہوگئی پہلے لوگ بڑی بڑا محبت بڑا پیار کرتے تھے اب نہیں مطلب اُس چیز ہمیں نظر آتی اس طریقے سے آخر اس کے پیچھے کوئی تو وجہات ہوں گی نہیں ہے ایسی کیا چیز ہوئی کہ یہ اتنی بڑی تبدیلی رونما ہو دوسری بات اگر یہ کہا جائے کہ جی آپ لوگوں کو کہیں گے کہ جی نائنٹین سیونٹی ون ہوا تھا لیکن نائنٹین سیونٹی ون میں جی کوئی نہیں پاکستان کا کوئی حصہ الگ نہیں ہوا آج کا بنگلہ دیش یہ کوئی اور انڈیا کا حصہ ہوا کرتا تھا وہ وہاں سے الگ ہوا یہ حقیقت ہے ہم ان ریالٹیز کو مان لیں believe me ہم میں کہتا ہو نا کہ ہم بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ سر اٹھا کر یار بہت دنیا میں ایسی چیزیں ہونی ہیں یہ کونسی بات ہے کہ بھئی سپورٹس ہو وار ہو یا کوئی اور چیز ہو ہار جی تو اس کا حصہ ہے کوئی ٹینشن نہیں لیکن جب آپ اس حقیقت کو ماننے سے انکاری ہوتے ہیں تو تب نقصان ہوتے ہیں وہ انسان کوئی کوئی سسٹم اس کے اندر کوئی کمی بھی ہر انسان کے اندر ہوتی ہے میری weakness اگر میں اس weakness کو نہیں accept کرتا کیا میرے اندر یہ ہے میری research week ہے یا کوئی اور چیز کمزوری ہے جو بہتر ہونی چاہیے تو میں اگر اس کو سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ یہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے تو پھر میں اس کو ٹھیک کیسے کروں گا جب ہم میں یہ مانوں گا ہی نہیں تو پھر میں اس کو ٹھیک تو تب کروں گا جب میں اس چیز کو accept کروں گا اسی طریقے سے حکومت ہے اس کو پتا ہے کہ ہم نے عوام کے ساتھ اس بجٹ میں یا باقی ٹائم میں کیا کرتے رہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ جی کہتے ہیں ہم تو بڑے خیرخواہ ہیں ہم تو بڑا ہمارے دل میں بڑا درد ہے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اس چیزوں کے اوپر دستخت کرتے ہوئے کہ ہم نے fix charges ہزار روپے کے لگا دیئے بینا کسی اس کے کیوں وہ بھئی بجلی اگر کوئی چوری کرتا ہے تو یہ آپ کی responsibility کہ آپ اس کو روکیں اگر کوئی بجلی چوری کرتا ہے میں جا کے اس کا دروازہ نوک کرتا ہوں کہ یہ بجلی چوری کر رہا ہے میرے پاس کیا یہ authority ہے کہ میں جا کے ادھر اس کا دروازہ نوک کر کے اور اس کو کہوں کہ آپ کے آپ کے ہاں بجلی چوری ہو رہی ہے نو یہ جس ادارے کا کام ہے یہ اس کو کرنا چاہیے اسی طریقے کی ایک چیز نہیں ایک example میں نے دیا مطلب ان چیزوں کے عام لوگوں کے لیے تو بڑی مطلب ہر چیز قانون بھی بڑا سخت ہے سب کچھ ہے لیکن جو بڑے لوگ ہیں جو elite ہے اس کے لیے وہ چیز نہیں ہے اور یہی ہماری society کو جسے کہتے ہیں کہ خراب کر رہی ہے یہ چیز ہیں یہ differences یقین آپ کریں دوسری بات کہ اگر جب نہیں سنا جاتا کسی کو آپ کہتے ہیں جی آپ چھپ کر کے بیٹھ جائیں اگر پی ٹی آئی کا ہے کیا پی ٹی آئی والے کو بولنے کی اب وہ نہیں حالانکہ پی ٹی آئی والوں نے بھی مو بن کرنے کی برپور کوشش کی تھی میں اسی پاکستان میں اسی اسلامباد میں اس وقت بھی تھا اور اب بھی ہوں انفورچنیٹلی چیزیں ہم جس وقت حکومت کی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ پہ پتہ نہیں کیوں بھول جاتے کہ بھائی ہم نے کل اس کرسی سے اترنا بھی اب وہ policies وہ چیزیں کریں کہ کم از کم کل آنکھ لگانے کے جھو گے رہے اور پھر خود نہ روئے کیا رہ ہمارے ساتھ تو یہ ہوا ہمارے ساتھ تو وہ ہوا وہ مریم نوات صاحبہ ہو شہبہ شریف صاحب ہو وہ کوئی اور ہو یا وہ عمران خان صاحب ہو اگر وہ نہیں سیکھتے اپنی ان چیزوں سے تو پھر بس ہی کہ پھر آپ کرتے رہے پھر جنگل کا قانون بنا دے جو بھی آپ کا دل کرے سر آپ کر سکتے ہیں نارکوریا کی طرح یا پھر کسی تکچین کی طرح بات ساری یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو ٹیک کرنا ہے میں کہے تو یقین کریں تنقید کو ازاد کرنا تنقید کا مسئلہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں آج پھر کروں گا تنقید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مریم نوات صاحبہ سے اگر میں جسے کہتے ہیں ڈس اگری کرتا ان کی پالیسی سے تو میں ان کو گالی دوں گا نہیں شہباز شریف صاحب کی کسی چیز سے میں ڈس اگری کرتا ہوں میں ان کو گالی دوں گا تو بالکل نہیں یہ حق مجھے حاصل نہیں ہے اسی طریقے سے فوج کے لوگ ان کی پالیسی سے میں ڈس اگری کر سکتا ہوں ان کو گالم گلوچ ان کی کوئی اور چیز نو وہ جنرل باجوہ ہو وہ جنرل آسن منیر صاحب ہو یا پھر وہ جنرل فیض حمید ہو سب کی بات کرو جو چلے گئے وہ بھی اور جو موجودہ ہے وہ بھی ان کی پالیسی سے اختلاف کیا جا سکتے ہیں لیکن اگر لوگ کہیں کہ نہیں جی تنقید کا یہ مطلب ہے کہ آپ کسی کو گالم گلوچ کرنا شروع کر دیں اور جس طریقے سے وہ نائنٹ مہی کو جا کے وہ کور کمانڈر ہاؤس میں جا کر اور اس پتہ نہیں کسی نے ان کا یونیفورم پہن لیا تھا اوہ بھائی یہ والی چیز نہیں ہے مجھے یہ اختیار یہ رائٹ مجھے حاصل نہیں ہے کونسٹوٹیوشنلی اور آئینی اور آئینی اور آئینی اور آئینی دونوں صورتوں میں یہ اختیار مجھے نہیں ہے کہ میں کسی پولیس والے کی یونیفورم میں کیسے پہن سکتا ہوں بھائی میں پولیس والا ہو ہی نہیں کسی سپائی کی ہو کسی سب انسپیکٹر کی ہو کسی انسپیکٹر کی ہو اس پی اس اس پی کی ہو کسی کی بھی ہو I'm not allowed to wear that uniform یا کسی forces کے officers کی یا پھر کسی جونئر officers کی میں میں کیسے پہن سکتا مجھے نہیں ہے یہ مطلب میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے میں نہیں پہن سکتا اگر کروں گا تو یہ پھر کیا ہوگا یہ ہے fake چیز اس کے اوپر خانون موجود ہے اور آپ کو جیل کی ہوا کہا نہیں پڑ سکتا یہ غلط ہے تو غلط ہے لیکن اگر حکومت یہ سمجھ رہی ہے جس طریقے سے کہ ہم قوانین بالکل آپ سر قوانین لے کے ہیں ایک نہیں دو ہزار قوانین لے کے ہیں لیکن سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ society کے اندر بحث کا موقع دیں اگر آپ وہ دیں گے تو اس جو society ہوگی وہ flourish کرے گی دوسری بات کہتے جی ان کے بچے جو بچارے آہ جان جان اپنی گوار ہیں مختلف ان کے اور حملے ہوتے ہیں وہ بالوجستان میں ہو وہ خیبر پختنقواہ میں ہو بلکل صحیح ہے یہ آسان کام نہیں ہے یہ سب کو پتا ہے کہ بڑا مشکل کام گولی کانا آسان کام نہیں بٹ ایک چیز ان وہ اس کام کے لیے چنے گئے ہیں وہ لوگوں یونی فارم اسی لیے انہوں نے پہنا ان کے شولڈر کے اوپر پاکستان کا فلاگ اسی لیے لگایا گیا ہے کہ بھئی وہ specialized لوگ ہیں اس چیز میں ان کی specialty ہے اب مجھے اگر کوئی کہے گا کہ یار یہ کر دو مجھے کیا پتا بھئی مثلا ایک بات ہے کہ بھئی یہ چیز operate کرنے یہ چیز operate کرنے اس کے لیے specialized لوگ ہوتے ہیں اب f16 کیا کوئی فخر جو سبزی تو نہیں ہڑا سکتے ویسے مجھے بڑا پسند ہے لیکن مجھے نہیں بتا میں کبھی بیٹھا بھی نہیں ہوں اس کے اندر یا پھر باقی چیزیں جو بھی کہیں آپ technical چیزیں ہوتی ہیں وہ چلانا اس کا سارا کچھ کرنا یہ friend لوگوں کا کام جن کی وہ کام کے لیے training ہوئی ہوتی ہے اسی لیے میں یہ نہیں کہتا کہ قوم ان کی قربانیوں کی قدر نہ کرے یا نہیں کرنی چاہیے بالکل کرنی چاہیے لیکن یہ والی بات کرنا کہ جی اگر وہ کرتے ہیں تو یہ آپ اس چیز کو نہیں وہ کر سکتے کہ نہیں جی وہ اس کام کے لیے نہیں ہے سر وہ بلکل اس کام کے لیے اُٹھ کو specialized training دی گئی وہ specially چنے گئے وہ لوگ اور وہ تب جا کے وہاں پہ پھر لڑنے کے لیے جاتے ہیں ایک عام پاکستانی نہیں کر سکتا یہ سارا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ قوم کو جسے کہتے ہیں کہ آپ اگر priority پہ رکھیں گے نا اب یقین کریں دنیا کی کوئی جسے کہتا ہے طاقت آپ کو نہیں آرا سکتے کسی بھی جانگے وہ economy کی ہو وہ politics کی ہو وہ کوئی ہماری جسے طرح war on terror ہے اس طرح کی یا کوئی بھی چیز کوئی بھی نہیں ہرا سکتا guarantee کے ساتھ لیکن اگر قوم ساتھ نہیں کری تو کام بڑا مشکل ہو جاتا ہے اسی لیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ نیا جو operation ہے یہ start کب ہوتا ہے مطلب آج کل پر سو کیونکہ مجھے اس کا نہیں پتا جس پتا ہے کہ approval ہو گیا جیسے start ہوگا ہمیں اس کا بھی پتا چل جائے گا کتنا effective ہے وہ بھی کیا کوئی نئی چیزیں اس کے اندر add کی گئی ہے وہ بھی پتا چل جائیں گی اور باقی جنگ جو ہے پوجاری ہے افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات یا ہماری باقی چیزیں جو کی تو ہیں بلکہ اس کے اندر بہتری فیلال نہیں مطلب دیکھ رہے ہیں حالات خراب سے خرابتر ہو جا رہے ہیں اب کیونکہ وہ اپنی ہٹ درمی پہ ہے اور ہمارے لیے بھی بڑی مشکل صورتحال ہم کہتے تو ہیں ان کو لیکن وہ سن نہیں رہے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اس operation کے start ہونے کے بعد اس حالات میں کیا بہتری آتی ہے افغانستان سے جو interference ہے وہ مطلب اس کے اندر بدلاو آتا ہے اس کو روکا جاتا ہے یا نہیں یہ جیسے جیسے جو بھی development ہوگی وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے تب تک کے لیے ٹک کے ایک بات